زبا کرنے کی نیت ہے تو آپ کو پچاس ہزار سے پانچ لاکھ روپیہ تک جرمانہ پڑ سکتا ہے اس کے علاوہ آپ کو جیل بھی ہو سکتی ہے تقریباً سات سال تک کی جیل دیکھئے یہ بہت بڑی خربانی ہے اس سال بڑے کی خربانی نہیں دینا ایک بڑی خربانی ہے سر بتائیے اس سال جو بکرید میں یہ مشتریخہ خربانی اور یہ جو بڑے کی خربانی کا ہے اس کے تعلق سے آپ کی کیا رائے ہیں دیکھئے سب سے پہلی بات میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ آپ بڑے جانور کا زبا کر سکتے ہیں جو تیرہ سال ہو گئے ہو ایک بھینس کو ایسے بڑے جانور کو آپ خربان کر سکتے ہیں علاوہ اس کے آپ کوئی گائیں کوئی بیل کوئی بڑا جانور آپ خربانی بلکل نہیں دے سکتے جنوری دوہزار اکیس کو کرنیڈا کا حکومت ایک بل پاس کرتی ہے جس کے اندر خریدنا بیچنا ٹرانسپورٹ کرنا یعنی ایک جگہ سے دوسری جگہ لے جانا بنا عذر کے اس کے علاوہ زبا کرنا یا اس میں خرید و فروخت کرنا کاؤز ہو گئے بلز ہو گئے بوفیلوز ہو گئے آکسن ہو گئے ہر چیز کو کرناٹک سرکار نے روک لگائی ہے پچھلے سال یہ خانون کو ان لوگوں نے ایمپلیمنٹ نہیں کیا تھا لیکن اس سال اس خانون کو ان لوگوں نے ایمپلیمنٹ کیا ہے اگر سے آپ کو مشترکہ خربانی کرنی ہے تو میری ایک صلاح ہے جو بھی خریش حضرات اس بڑے جانور کو اکثر زبا کرتے ہیں دکانوں میں بیشتے ہیں آپ ایسے حضرات کے پاس اگر موقع مل رہا ہے تو ان کے پاس آپ مشترکہ خربانی کے لیے پیسے دیں جمع کریں ان کے ساتھ مشترکہ خربانی کریں ورنہ کوئی اور اگر مشترکہ خربانی کرنا چاہ رہے ہیں اگر آپ بڑے جانور کو کسی ٹاٹا ایس میں کینٹر میں ایچر گاڑی میں لے کر آئیں گے تو ایسی گاڑیوں کو پکڑا جائے گا اس پر کیس ہوگا جانور کو ان لوگوں سیز کر لیں گے پھر آپ کو کوٹ جانا پڑے گا ثبوت سے دکھانا پڑے گا کہ کس وجہ سے آپ جانور کو لے جا رہے تھے اگر زبا کرنے کی نیت ہے تو آپ کو پچاس ہزار سے پانچ لاک روپیہ تک جرمانہ پڑ سکتا ہے اس کے علاوہ آپ کو جیل بھی ہو سکتی ہے تقریبا سات سال تک کی جیل حکومت نے لاو بنایا ہے تو میری یہ سمپل سی بات ہے کہ دیکھئے یہ بہت بڑی خربانی ہے اس سال بڑے کی خربانی نہیں دینا ایک بڑی خربانی ہے اللہ تعالیٰ آپ کی اس خربانی کو قبول کرے کیونکہ اس ریاست کے امن و سکون کے لیے آپ نے اگر بڑے کے خربانی سے پرہیز کر لی تو اتمنان کے ساتھ انشاءاللہ ہماری بکرید مکمل ہوگی عید ہوگی عید ہوگی ورنہ کہیں ایک کونے میں کوئی ایک پریشانی کا سبب ہو گیا تو ساری ریاست میں اس کا اثر ہو سکتا ہے میں ہاتھ جوڑ کر کے آپ لوگوں سے اپیل کر رہا ہوں کہ جو بھی حضرت دیکھئے فرض اس پر ہے جس کو اللہ نے استطاعت دی ہو اگر آپ کی استطاعت ہے کہ آپ ایک بکرا خربانی کر سکتے ہیں تو خوشی خوشی خربان کریں اگر آپ یہ سوچ رہے ہیں کہ نہیں یہ ہمارا گاؤں ہے یہاں پر سالوں سے صدیوں سے ہم کرتے ہوئے آ رہے ہیں اس سال بھی کر لیں گے بچ جائیں گے بچ گئے تو ٹھیک اللہ نہ کرے اگر کوئی انتشار ہو گیا تو انتشار کا سبب آپ بنیں گے جس کی وجہ سے ساری ریاست میں عید منانا مشکل ہو جا سکتا ہے یہاں تک کی یہاں تک میں ایک اور آخری بات آپ کو بتا دوں کہ گوشت اگر آپ لے جا رہے ہیں اگر وہ بیف ہے تو یہ لوگ آپ کو پکڑ سکتے ہیں اور جو آپ کو پکڑے گا اس کی حفاظت بھی اس ایکٹ میں لکھی گئی ہے تو کوئی بھی ایک غیر مذہب والا آ سکتا ہے آ کر کہ یہ بول سکتا ہے کہ میں گوھر اکشک ہوں میں گوھر کی ہتیاں سے بچنا چاہتا ہوں بچانا چاہتا ہوں میں گوھر اکشا کر رہا ہوں یہ آدمی کے ہاتھ میں بیف ہے تو اس کو بھی پکڑ سکتی ہے آپ پر کیس بھی ہو سکتا ہے تو بہتر اس بات میں ہے میری اپنی رائے ہے کہ آپ بڑے کی خربانی سے پرہیس کریں یہ مدرسوں کے اندر جس طریقے سے ہم صدیوں سے خربانی دیتے ہوئے آ رہے تھے اس بار اس سے پرہیس کریں البتہ میں عوام سے اپیل کرتا ہوں کہ جو حضرات خربانی دے رہے ہیں جو حضرات خربانی نہیں دے رہے ہیں مدرسوں کا خاص خیال رکھیں یہ وارث الانبیاء ہیں یہ مدرسے میں جو بھی بچے پڑھ کر آتے ہیں یہ انبیاء کے وارث ہیں انہی لوگوں کی وجہ سے ہمارا دین محفوظ رہے گا تو آپ ان لوگوں کی خدمت میں جتنا ہو سکتا ہے اتنا زیادہ اپنے اپنے علاقے کے مدرسوں کو تاؤن کریں زیادہ سے زیادہ تاؤن کریں دیکھئے اللہ تعالی کے سامنے وہ عمل بہت خریبی عمل ہے جو آپ ریگلر کرتے ہیں تو مدرسے کو دینا ایک عادت سی بنائیں مدرسوں کو آپ ہدیہ دیں چندہ دیں اتیہ دیں زکاة دیں جو بھی آپ دینا چاہتے ہیں مدرسے کو دیں لیکن بڑے کی خربانی سے اس سال کسی بھی حالت میں خربانی سے پرہیس کریں اگر آپ کی استطاعتیں تو بکرا دیں بڑے سے پرہیس کریں